اسلام علیکم بیورز میں ہوں زکاور رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف پی الیکٹرونکس دوستو آج آپ لوگ کے لیے جو میں ویڈیو لے گیا ہوں وہ سولر میکس کے جو نئی انورٹرز آرین کے بارے میں لے گیا ہوں ابھی ایک انفرمیشن ملی ہے اور ایک نیوز بھی ہے یہ سولر میکس کے انورٹرز پہ کہ سولر میکس جو ہے وہ اپنی نئی سیریز مطارف کروا رہا ہے جس میں آرین سیریز کا آرین ایک موڈل تھا اسی کو کمپلیٹ کر رہا ہے اور ساتھ آئی پی سکسٹی فائیو آنیکس کی سیریز کو بھی انٹروڈیوز کروا رہا ہے تو بیسکلی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں گا سیزن سٹارٹ ہوگا تو پھر ہم لوگ کروائیں گے کچھ نئی پروڈکٹس آ جاتی ہیں تو ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں تو وہ انتظار میں ہوتے ہیں تو پھر میں نے یہ پلان کیا کہ آپ لوگ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں انفرمیشن دے دی جائے تاکہ اس کا جو سٹاک آ رہا ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ سٹاک کا کافی سارا ایشیو بنا ہوا ہے جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ایشیو بنا ہے سمجھ لیے لاسٹ مہینہ تو ہونے والا ہے تین چار دن ہی بچتے ہیں کیونکہ تیرہ جنوری کو ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوا تھا ایف بی آر کی ایفیشل سائٹ پہ جس میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی تھا کہ جو پاکستان کے منیسٹر صاحب ہیں انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ ہم نے اس کو ریموب کر دی ہے بات میں وہ پتا چلا کہ وہ تو ایف بی آر نے تو وہ لے رہی ہے وہ ایفیشل سائٹ پہ وہ شو بھی ہو رہا ہے تو ابھی دوبارہ اس میں گورنمنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ڈائلوگ کر رہی ہے اس پاکستان سولر اسوسییشن بات ابھی ظاہر سی بات ہے کہ جو ریجسٹر کمپنیز ہیں جنہوں نے سیلز ٹیکس اپنا جن کے اوپر پڑے گا مینز کہ ٹیکس انٹرن فائل کے اوپر ہیں جو بھی اس کا پروسیجر ہوتا ہے بہتر تو اس کے بارے میں وہ لوگ جانتے جو کر رہے ہیں تو یہ کافی سارا ایشو ہے اس حوالے سے بات ہم لوگ چلتے ہیں پوائنٹ کی طرف کہ سولر میکس جو ابھی اپنی نئی سیریز انٹریڈیوز کروا رہا ہے اس میں سب سے مین چیز جو یہ ڈیفرنٹ لے کے آ رہے ہیں ایک تو یہ ڈیوال آوٹپوٹ لے کے آ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ پاکستان میں آرےڈی تھی سب سے پہلے نائٹ راکس آیا تھا آنیکس آیا تھا ان دونوں کے اندر ڈیوال آوٹپوٹ تھی جس کی وجہ سے یہ کافی لوگوں کو اس کا بینیفٹ بھی ہوا اور حاصل دور پہ جہاں پہ تھوڑی کو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یہاں کافی زیادہ لوڈ شیڈنگ بھی تھی دونوں صورتوں میں لوگ اس پوائنٹ کو یوٹلائز کرتے تھے اس میں جو یہ فیچر تھا پھر ٹیسلا کے ایک چلی میں بھی ڈیبل آوٹپوٹ والا فنکشن آ گیا اس کے بعد لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئے کہ باقی کمپنیز بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ پریفر کریں اور یہ ڈیفرنٹ فیچر ہے جس کا کافی زیادہ بینیفٹ ہے لوگوں کو لے کے ہیں اب سولر میکس نے اپنی جو نئی سیریز آر ایڈین کا موڈل تھا سولر میکس کا جو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے فالکن جو کہ آر ایڈی بہت ہی زبردست انورٹر رہا ہے بجٹیڈ اور سستے انورٹرز میں آتا ہے یہ جو کہ مطلب اتنا ہائی کوالیٹی تھی ہیں آپ اس کو جو آن ایکس تھا یا جو نائٹرو آکس ہے اس کے ساتھ کمپیریزن تو نہیں کر سکتے بہت پھر بھی یہ جو بجٹیڈ انورٹرز ہیں ان میں آتا ہے تو اس انورٹر کے انہوں نے اپگریڈ کیا کیا ہے پہلے جو سولر میکس کا فالکن آر ایڈی مارکٹ میں اویلیبل تھا وہ اٹھارہ ایمپیر پی وی انپوٹ کے ساتھ آتا تھا اور پانچ سو ورڈ میکسیمم تھے اس کے اوپر آپ پانچ کلوارٹ پینلز لگا سکتے تھے اب انہوں نے اس کا تھوڑا سا ڈیزائن اپڈیٹ کی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت سکرین پہ اور اس کے علاوہ اس کی پی وی انپوٹ کرنٹ انکریز کروائی ہے انہوں نے تاکہ چھے ہزار وارٹ اور یا بڑے پینلز بھی اگر آپ لگانا چاہے تو وہ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نیٹ میٹنگ کا فیچر آر ایڈ ہی تھا بڈ جو نیا فیچر اس میں لے کے آئے وہ اس کا ڈوال آؤٹپوڈ لے کے آئے ہیں یعنی کہ سیکنڈ آؤٹپوڈ بھی بنا دی ہے انہوں نے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہیوی لوڈ اس رینج تک بیٹری بینک پہ چلے آ اگر واب ڈن نہیں ہے تو بند ہو جائے تاکہ ہمارے بیٹری بینک پہ لوڈ نہ زیادہ پڑے تو یہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ اس انورٹر کے اندر لے کے آئے ہیں تو اگر اس کی سپیسیفکیشنز کی بات کر لیجئے تو سولر میکس کا یہ فالکن سیریز کا انورٹر ڈبل آؤٹپوٹ کے ساتھ آتا ہے اس پہ آپ نیٹ میٹرنگ کروا سکتے ہیں ویڈ بیٹری ویڈ آؤٹ بیٹری کام کرتا ہے پیور سائن ویو ہے پاور فیکٹر ایک ہے وائی فائی اس کا آپشن اور اس کے علاوہ ستائیس امپیر پائنسو ورڈ اس کی امپی پی ٹی کی رینج ہے چھہزار وارڈ تک پینلز لگا سکتے ہیں اڑائی سو وارڈ سے لے کے چھہزو پلس وارڈ کے پینلز بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں باقی اس کی ورانٹی ٹو ایرز کی پروڈک ریپیرنگ ورانٹی ہے اور لائف ٹائم سرویس فری ورانٹی اس انورٹر کی باقی جو اس کی پرائس رینج نکلے گی وہ آلموسٹ ایک لاکی اراؤن پرائس اس کی آئے مارکٹ میں جب یہ سٹاک پاکستان میں آ جائے گا ابھی اس کا سٹاک اویلیبل نہیں ہے یہ جتنے بھی انورٹر میں بتاؤں گا آپ کو سیکنڈ نمبر پہ اگر دیکھیں تو سولر میکس کا اورین سیریز کا جو کہ آرڈی مارڈل آیا ہوا تھا اور بہت بہت زیادہ یوز ہوا ہے اور لوگوں کا رسپانس بھی اچھا تھا یہ انورٹر جو ہے یہ ٹچ LCD کے ساتھ آیا ہے اس میں وائ فائی بلٹ ہی نہ آیا تھا اور یہ جو ہے آپ اس کے وائ فائی ایپ سے اس کی سیٹنگ بھی کر سکتے تھے ستائیس پانچ سو بول ڈسکی بھی ایپ پیٹی کی رینج ہے بیٹری بھی داؤٹ بیٹری بھی کام کرتا ہے اس پہ نیٹ میٹرنگ بھی کروا سکتے ہیں اور اس میں بھی ابھی انہوں نے ڈبل آؤٹپوٹ لانچ کروا دیا ابھی یہ جو نیا مارڈل آئے گا یہ ڈول آؤٹپوٹ کے ساتھ آئے گا اس پہ آپ دو قسم کا لوڈ چلا سکتے ہیں جساں نائٹ راکس یہاں پہلے آن ایکس میں آپ لوگ چلا سکتے تھے یہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آیا ہے اس کے علاوہ جو سولر میکس کا یہ جو اورین ہے 5.6 کلو وارٹ 48 اوڈ بیٹری اپریٹنگ کے ساتھ آتا ہے اس میں جو یونیک اور ڈیفرنٹ فیچر ہے جو کہ پاکستان میں ابھی تک کسی انورٹر میں نہیں ہے وہ یہ اس کی ٹکنالوجی ہے باقی جتنے انورٹرز آ رہے ہیں وی ٹو آ رہے ہیں وی ٹری آ رہے ہیں اپ گریڈ ہو کے ہیں ہلسیڈیاں چینج ہو کے آ رہی ہیں باڈی ڈیزائن چینج ہو کے آ رہے ہیں یہ لیٹس انورٹر ہے جو والٹرونک نے وی ٹکنالوجی میں ڈیزائن کی ہے اس کو کافی ساری امپرویمنٹس ہیں اس کے فین جو ہے وہ بھی کوالٹی امپروو کی گئی ہے کمپوننٹس کے حوالے سے اس میں کوالٹی امپروو کی گئی ہے اور تھوڑا سا وڈی کے اس کے حوالے سے بھی اس کو ہیوی ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس حوالے سے کافی بہتر چیز ہے بٹ اس کو بھی اب بجٹڈ انورٹر میں ہی میں کنسیڈر کروں گا اس کو ہائی کوالٹی رینج میں نہیں لے کے جاؤں گا تو اس کے اگر سپیسیفکیشن کی بات کر لی جائے تو پیور سائن ویف انورٹر ہے پ 27 امپیر 500 وٹ ایمپیٹی رینج ہے بیلٹ ان وائی فائی ہے ایٹا چیل سیڈی ہے اس کے علاوہ اس پہ آپ نیٹ میٹرنگ کروا سکتے ہیں وید بیٹری وید آوٹ بیٹری یوز کر سکتے ہیں 48 وٹ بیٹری اپریٹنگ ہے ٹو ایئر کی پروڈک ریپیرنگ ورنٹی ہے اور لائف ٹیم سرویس فری ورنٹی ہے اس کے علاوہ جو سولر میکس کا نیکس موڈل ہے وہ پی وی ایٹ تھاؤزن پلس ہے اور یہ آرڈی آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ میں کہ کراؤن کا 7.8 کلو وٹ کا تھا انوریکس کا ویرون 8 کلو وٹ کا تھا یہی چیز یہ مارکٹ میں ابھی یہ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں اس میں انہوں نے تھوڑی سی چینجنگز بھی کروائی ہیں ایک تو فین کے حوالے سے اس کو امپروو کیا کیونکہ جو پہلے مارڈل تھے ان کا فین کا بہت زیادہ شور ہوتا تھا جو کہ دیکھنے کو بھی ملا انہوں نے اس حوالے سے کلیم کیا کہ انہوں نے اس کی کوالٹی مزید امپروو کروائی ہے جو کہ ان کی ریسرچ تھی اس کے اوپر تو مین چیز اس میں انہوں نے اس کا ڈسپلی چینج کیا اور ڈوال آوٹ پوٹ یہ بھی انہوں نے کروا دی جتنے بھی ان کے ابھی انورٹر آئیں گے سارے کے سارے ڈوال آوٹ پوٹ میں آئیں گے اب جو ان کا یہ موڈل ہے اور ان پی وی ایٹ تھاؤزن اگر اس کی بات کر لی جائے فیچرز کی سپیسیفکیشنز کی تو پی وی ایٹ تھاؤزن این کا موڈل جو ہے آٹھ کلو آٹ پاور کے ساتھ ہے پیور سائن ویوہ پاور فیکٹر ایک ہے اور اس کے علاوہ ٹائچ سکرین ہے بلٹ ان وائی فائی ہے اور اس پر نیڈ میٹرنگ بھی کروا سکتے ہیں بھی بیٹری بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ڈوال ایمپیٹی چارج کنٹولر ہے اٹھارہ اٹھارہ امپیر پی وی انپوٹ کرنٹ ہے اس کے اوپر پینلز بھی آپ ہر قسم کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ چھہ سو پچھپن وارٹ تک کا بھی جو پینل ہے اس کے اٹھارہ ایمپیر ہیں کیونکہ ڈوال ایمپیٹی ہے تو اس کے اوپر آپ میکسیمم جو پینل ہے وہ ایک سٹنگ میں جو ریکمینڈڈ پینل ہے وہ آٹھ پینل ایک پہ اور آٹھ دوسرے بھی مینز کہ سولہ پینلز آپ اس کے اوپر آسانی سے لگا سکتے ہیں پانچ سو چالیس کے بات آپ نے رینج پوری کرنی ہے اس کی اس کے وولٹیج اور ایمپیر کے حساب سے باقی اٹھالیس وولٹ بیٹری اپریٹنگ ہے اور اس کے علاوہ ٹو ایر کی اس کی بھی ورنٹی ہے اور اس کے علاوہ اس کی لائف ٹیم سرویس ورنٹی ہے اس کو بھی اگر قوالٹی کو یہ اگر بات کر لی جائے تو اس کی قوالٹی بھی بجٹیڈ انمرٹرز میں آتی ہے ہائی قوالٹی برینٹ نہیں ہے اس حوالے سے مینز کہ ایس کمپیر ٹو آئی پی سکٹی فائی انمرٹرز ہے جس سرہ نائٹ راکس ہے یا ان کا اپنا مارڈر جو آن ایکس ہے یا ان کی اپنی جو آئی پی سکٹی فائی سیریز آ رہی ہے آگے اس کے بھی انشاءاللہ سپیشل ویڈیو بناوں گا باقی اگر ان کو آپ بجٹیڈ انمرٹرز میں لے کے جائیں تو بجٹیڈ انمرٹرز کے حوالے سے یہ بیسٹ انمرٹرز ہیں اس وقت جو نیکسٹ مارڈل ہے ان کا پی بی الیون تھاؤزنڈ یہ جو پہلے میں نے آپ کو تین مارڈل بتائیں یہ سنگل فیز مارڈل ہیں تینوں اور تینوں کے تینوں لیٹس ٹیکنالوجی کے ساتھ باکستان میں آ رہے ہیں تینوں کے اندر آپ کو ڈوال آؤٹپوٹ دیکھنے کو ملے گی اب یہ جو ان کا پی بی الیون تھاؤزنڈ ہے گیارہ کلو وارٹ کا انمرٹر ہے یہ بھی ڈوال آؤٹپوٹ کے ساتھ ہے ٹچ سکرین ہے اٹھالیس وڈ بیٹری اپریٹنگ ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کے فیچرز اور سپیسیفکیشنز کی بات کر لی جائے تو پیور سائن ویو ہے پاور فیکٹر ایک ہے اس کے علاوہ ٹچ لسی ڈی ہے بلٹ ان وائی فائی ہے نیٹ میٹرنگ کروا سکتے ہیں بید بیٹری بھی داؤٹ بیٹری کام کرتا ہے اٹھالیس وڈ بیٹری اپریٹنگ ہے ٹو ایئر کی ریپیرنگ پروڈکٹ وارنٹی ہے لائف ٹائم سرویس فری وارنٹی ہے اس کے علاوہ آپ نیٹ میٹرنگ بھی کروا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ اس میں کیا ہے کہ یہ فرس ٹائم پاکستان میں آ رہا ہے کہ جو 11 کلو وارٹ میں سنگل فیس سپلائی پہ کام کرے گا منز کے آل اڈی آپ نے دیکھا ہو گیا کہ کافی سارے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ ہمیں 10 کلو وارٹ سنگل فیس والا چاہیے کیونکہ زیادہ تار لوگ ان انورٹرز کو آف گریڈ یوز کرتے ہیں اور جو دو انورٹرز لگاتے تھے یا تین لگاتے تھے تو ان میں اکثر کمپلیکیشنز ہوتی تھی یا فالٹ رہتے تھے جس وجہ سے لوگ زیادہ ڈھونڈتے تھے کہ 10 کلو وارٹ 11 کلو وارٹ سنگل فیس ملے تو سولر میکس یہ فرس ٹپ لے رہا ہے اس وقت پاکستان میں جو کہ کافی ساری انویشنز کر رہا ہے اس وقت جو پروڈکٹ آرڈی مارکٹ میں آ رہی تھی یا جو والٹرونک نے ڈیزائن کی تھی اس کے اوپر انہوں نے مزید ریسرچ کر کے اس کو کافی امپروو کیا ہے اس حوالے سے باقی تو پروڈکٹ مارکٹ میں آتی ہے آنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے اس کی ریلایبلیٹی کیا ہے تو یہ سب سے بڑی خوبی ہے یہ جو ان کی فالکن اور اورین سیریز ہے یہ سارے کے سارے انورٹر ڈوال آٹپٹ کے ساتھ آتے ہیں جس پہ ہیوی اور سمارٹ لورڈ اور کریٹیکل لورڈ آپ سارے اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں یہ چاروں مارڈز آپ کو اٹھالیس ہول بیٹری اپریٹنگ میں ملتے ہیں چاروں پر نیٹ میٹرنگ کروا سکتے ہیں ویڈ بیٹری ویڈ آوٹ بیٹری یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سب کی ٹو یئر کی وارنٹی ہے اور لائف ٹائم سرویس فری وارنٹی ہے اور باقی پرائیس سرینج ایکچولی اس کی ابھی سٹاک نہیں آیا تو جو لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ سٹاک کوئی نئی انویشن ہو کوئی نئی لانچنگ ہو جو بیسک انفرمیشن اس حوالے سے بتا دوں باقی اس کی کوالٹی آپ کو بتایا کہ یہ بجٹیڈ انورٹرز میں آتے ہیں اگر آپ لو پرائس رینج میں رہتے ہیں تو اس میں یہ بہت ہائی کوالٹی انورٹرز ہیں باقی آگے ان کے ہائی کوالٹی برینڈ بھی آئیں گے جو کہ آئی پی سکسٹی فائیو سیریز میں ہوں گے جو کہ ایکسپینسیب بھی ہوتے ہیں نوڈ آوٹ بٹ یہ کہ ان کو اگر بجٹیڈ رینج میں رکھا جائے تو میرے ایک ساب سے یہ سب سے بیسٹ ہونے والے انورٹرز ہیں باقیستان کے اندر جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کمپننٹس کے حوالے سے بھی چینجنگ کروائی ہے فین بھی چینج کروائے ہیں جو کہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ہائیبریڈ انورٹرز کے اندر باقی ٹائش سکرین بھی ہیں بلٹ ان وائی فائی بھی ہیں نیٹ میٹرنگ بھی ہیں ویڈ بیٹری ویڈ آوٹ بیٹری بھی کام کرتے ہیں سنگل فیس اپلائی پی اپریٹنگ ہے سارے انورٹر اور ٹو ائر کی کمپلیٹ ورنٹی ہے باقی لائف ٹائم سرویس فری ورنٹی ہے اس کے علاوہ یہ سپیسیفکیشنز آر ایڈی آپ سب کو بتا جگہوں اس کے بارے ادھر باقی مزید انشاءاللہ جب ان کو انسٹال کیا جائے گا جو پروجیکس آئیں گے ان میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ بتاتے جائیں گے اور مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل دیکھتے رہیے شکریہ اللہ حافظ